ہزارہ قومی محافظ پاکستان ہزارہ قومی اتحاد پاکستان کی آلہ سطح کے فراد نے قرشید مبوریل ہال عزیز آباد میں اینکیم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان سے علیہ دا علیہ دا ملاقات کی ہزارہ قومی محافظ کے اٹھائیس رہنماؤں جبکہ ہزارہ قومی اتحاد پاکستان کے بفت میں تارک چیف کے ارگنائزر پانچ رہنماؤں نے رابطہ کمیٹی کے ارکان وسیم آفتاب شاہد لطیف اور محمد سے ملاقاتے کی انہوں نے اینکیم کے ارکان رابطہ کمیٹی سے صبح سرحد کا نام قیبر پختون کا رکھنے کے بعد ہزارہ ریویجن کے عوام میں پائی جانے والی بیچینی اعتداد اور بیگنا لوگوں کی حلاقتوں پر اظہار خیال کیا اینکیم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان ہزارہ ریویجن میں ہونے والی شہادتوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین بہانی کرائی اہدہ قومی مومنٹ نے ہزارہ کے عوام سے اظہار یقجہتی کرتے ہوئے سرحد کی حکومت سے ریاستی طاقت کا استعمال بند کرنے کا مطالبہ کر دیا رابطہ کمیٹی نے تمام معاملات افہام و تفہیم سے تیہ کرنے کی اپیل کی ہے ہزارہ قومی محاذ پاکستان اور ہزارہ قومی اتحاد پاکستان کے دو وفود نے ایمکیم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی وفود نے ملاقات کے دوران عبد آباد کی صورتحال پر تبادہ خیال کیا ایمکیم کی رابطہ کمیٹی نے ہزارہ دیویجن میں ہونے والی شہادتوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور ہر ممکن تابون کی یقین دھانی کرائی رابطہ کمیٹی نے ایبٹ آباد میں ہزارہ کے عوام پر پولیس کی فائرنگ کی مضمت کی اور سرحد حکومت سے ہزارہ کے عوام کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال بند کرنے کا مطالبہ کیا رابطہ کمیٹی نے تمام معاملات افہام و تفہیم سے تیہ کرنے کی اپیل کی رابطہ کمیٹی نے ہزارہ دیویجن کے عوام سے اظہار ایک چہتی بھی کیا اور شہادہ کی مقصرت کے لیے فاتحہ فانی بھی کی ہزارہ قومی محاذ اور ہزارہ قومی اتحاد کے نمائندہ وحبود نے ایمکیم کی رابطہ کمیٹی کے عراقین سے الہدہ الہدہ ملاقات کی ہے ہزارہ قومی محاذ کے اٹھائیس رہنماؤں جو کہ ہزارہ قومی اتحاد پاکستان کے وقت میں اتحاد کے چیف اورگنائزر سمیت پانچ رہنماؤں نے رابطہ کمیٹی کے عراقین وسیم آفتاب شاہد لطیف اور نیک محمد سے ملاقاتیں کی انہوں نے ایمکیم کے عراقین سے صبح سرحد کا نام قیبر پختون خواہ رکھنے کے بعد ہزارہ دیویجن کے عوام میں پائی جانوالی بیچینی احتجاج اور بے گناہ لوگوں کی حلاقتوں پر تبادے خیال کیا ایمکیم کے رابطہ کمیٹی نے ہزارہ دیویجن میں ہونے والی حاقتوں پر گہرے افسوس کا اتحاد کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی رابطہ کمیٹی کے عراقین نے کہا کہ عوام پر پولیس کی فائرنگ قابلی مضمت ہے ان کے خلاف ریاستی طاقت کے استعمال کی بجائے معاملے کو افام و تفہیم سے حل کیا جائے